یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تطیعہ کے یا مدو مکھی کے کاٹنے پر نماز توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے ہیں یا ٹوٹ جائے گی تطیعہ یا مدو مکھی کسی کے کاٹ لے اور وہ نماز میں کھڑا رہے مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ابھی امام مخاری کی طرح نماز پڑھتا ہو کہ اس کو کاٹ لے مدو مکھی کئی کئی مرتبر جسم پر اس کو پتہ نہ چلے ایسی صورت میں تو نماز بندہ خود ہی توڑ دے گا جان پوچھ کے اتنا خطرناک درد ہوتا ہے اگر یہ ان کا ڈنک لگتا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ اس میں فوراں سوجنا شروع ہو جاتا ہے ڈنک بوڈی کے اندر یہ جو ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو کھیٹ پتنگے بولتے ہیں ہم تو ہندی میں ان کو تو یہ جیسی ڈنک مارتے ہیں جسم کے اندر یہ اپنا ڈنک مار کے توڑ دیتے ہیں اور جب تک وہ ڈنک رہتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے انفیکشن پھیلاتا رہتا ہے زہر پھیلاتا رہتا ہے تو اس سے بوڈی کے اوپر سوجن پیدا ہوتی ہے اگر کوئی نماز میں ہے کسی کے مدو مکھی تطیعہ کاٹ لے تو پہلے بعد تو کاٹتے بندہ بننا جائے گا اور وہ نماز خود بخود توڑ دے گا تو نماز ایسے میں توڑ دینی چاہیے اور فٹا فٹس ڈنک کو نکالنا چاہیے تاکہ آگے بڑے نقصانات سے بچ سکیں لیکن یہ ہے کہ بندے کو نماز میں کوئی ایسا کھو گیا واقعی میں حضرت علی کی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایسا کھو گیا تو بہت اچھی بات ہے ایسی خوش نصیبی تمام نمازیوں کو نصیب ہو جائے کہ اس طرح سے نماز پڑھیں کہ ان کے مدو مکھی بھی کٹ لے اور ان کو پتا نہ چلے نماز میں اس طرح سے کھو جائیں رہتنا ہے دھیان سے نماز پڑھیں تو پھر کیا ہی بات ہے بہرحال یہ کہ اگر کوئی ایسا زہریلا کیڑا ڈنک مارے صاحب یا بچھو کوئی بھی اور اس میں نماز توڑنے کی ضرورت پیش آئے اور بہت شدت کا درد ہوتا ہے نماز میں اس میں توجہ بھی نہیں باقی رہے گی اگر مدو مکھی نے کٹ لے جس طرح پیش آب یا ٹویلٹ کی شدت پر نماز توڑ دینے کا حکوم ہے کہ بہت تیز ہو تو نماز میں دھیان ہٹے گا تو ایسے میں پہلے فارغ ہونا چاہیے ٹھیک ویسے گا صاحب بچھو کیڑا کوئی ایسا زہریلا اور کٹ لے اور ایسا شدت کا درد ہو تو نماز میں پھر دھیان شاہد نہ رہے تو ایسے میں نماز توڑ گے فٹا فٹ اس کے ڈنک کو نکالنے کی ترقیب کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایسے میں سوارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں سب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا سب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا